اسلام علیکم جناب خوف ہوگی آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے ویلکم ٹو پی آر سی فائف کریش کورٹس انٹرڈکشن ٹو بسنس تو کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہیں خوش ہیں طبیعت بھی ٹھیک ہے بہترین ہو گیا کیوں دوست بیٹھے ہیں میں پیپر یہ تو فیل ہوئے پریشان نہیں ہوتے ہیں بلکل بھی پریشان نہیں ہوتے ہیں پتہ ہے آئی کیپ اکثر بچوں کو کبھی شروع میں تنگ کرے گا کبھی میڈ آف جرنی میں تنگ کرے گا اور کبھی جا کے انڈ میں تنگ کرے گا اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہر دخوابی ہی تنگ ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا شروع کا فیلیر شوڈ بی کاؤنٹیڈ ایز ایز ای موٹیویشن ایٹ شوڈ بی کاؤنٹیڈ ایز ایز ای موٹیویشن آپ پریشان نہیں ہونا کہ سر آئی کیپ نے فیل کر دیا ہے میرے مارکس اچھے نہیں آئے ہیں کوئی بات نہیں اس کے پیچھے بھی قصور آ بھی گئی ہے آئی کیپ کا کوئی قصور نہیں ہے ایم سی کیوز آپ سے پوچھے تھے وہ آپ لوگوں نے صحیح سے سال نہیں کیے اب کیا ہو سکتا ہے کوئی بات نہیں اب یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ جنوری اٹیمٹ کے لیے کہ ہم لوگ نیکسٹ اٹیمٹ کے لیے اس چیز کو پریپیر کریں اور کوشش کریں کہ نیکسٹ اٹیمٹ میں ہم لوگ اس کو پاس کریں ہمارے پاس جتنا بھی ریمیننگ ٹائم ہے ہمارے پاس جتنا بھی ریمیننگ ٹائم ہے اب ہم لوگوں نے اس کو کیٹر کرنا ہے اس کو کور کرنا ہے تو with all this I welcome you all in this crash course I to be سر ہمارے اس پیپر کا کیا پروسس ہے کس طریقے سے ہم آج ہی کلاسیز ہوں گی کیا ہمارے ٹیسٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے آج کا جو ہمارا پہلا سیشن ہے that is based upon our orientation تو آج ہم لوگ نے orientation کے اوپر زیادہ باتیں کرنی ہے آپ کے مسئلوں کے اوپر بات کرنی ہے تاکہ میں جج کر سکوں کہ آپ لوگ کہاں پہ لیک کر رہے ہیں میں یہ جج کر سکوں کہ آپ لوگ کہاں پہ پریشان ہے کیونکہ جب میں آپ کی پریشانی تک پہنچ جاؤں گا یقین مانیے یہ پیپر آپ کو بہت آسان لگنے لگے گا اس پیپر کے دو بھائی ہیں ایک اسے بڑا ہے اور ایک اسے بہت بڑا ہے اس سے جو بڑا بھائی ہے نا وہ کیف سکس میں پایا جاتا ہے ابھی حالہ جو دوزار چوبیس کی سکیم چل رہی ہے آئی کیف کی دوزار اکیس کی سکیم جو دوزار اکیس کی سکیم چل رہی ہے آئی کیپ کی اس میں ایک پیپر ہے آپ کا کیف سکس کیف سکس بولے تو ایم ایف اے اور آگے جاگے آئی کیپ شاید دوزار پچیس کی سکیم بھی لے کر آئے تو وہاں پہ بھی ایک پیپر ہوگا جو کہ فانانس اور ٹیکنالوجی کو ڈیل کرے گا انڈ اس کا جو بڑا بھائی ہے that is called سی فائپ سی فائپ تھری strategic performance میئرمنٹ strategic performance میئرمنٹ تو یہ اس کے دو بھائی ہیں اور یہ بچارہ ابھی معصوم سا ہے ابھی تو بھولا بالا سا بچہ ہے دس چپٹر صرف آپ کے سامنے لے کر آتا ہے اور آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے ریڈ کر لیں گے میں نے ورڈ ریڈ پہ کافی زیادہ فوکس دیا ہے کافی زیادہ ایمفیسائز کیا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ یہ پیپر آپ ریڈ کریں کیونکہ اس میں سے آپ نے رٹا تو لگانا ہی نہیں کریمنگ کرنے گا تو کچھ ہے ہی نہیں کریمنگ نہیں کرنا کیوں کیونکہ آئی کیاپ کے اندر لیندھی سوال تو آئے گا ہی نہیں آئی کیاپ کے اندر کوئی theoretical سوال تو آنے والا ہے ہی نہیں نہ کوئی short question آئے گا نہ کوئی long question آئے گا نہ کوئی 8 نمبر کا نوٹ مانگ لے گا اور نہ ہی کوئی 2 نمبر کیلئے definition پوچھ لے گا تو بھائی theory کو آپ نے بس enjoy کرتے جانا ہے اور پڑھتے جانا ہے اور سمجھتے جانا ہے i2b is all about concepts understanding کیونکہ اس میں ایک دم سے آپ کو business کی بہت ساری terms کا سامنا کرنا پڑے گا اتنی زیادہ terms آپ لوگ دیکھیں گے business کی اس کے اندر کہ you will be knowing یار واقعے میں یہ terms اگر مجھے آ جائیں تو میں یہ paper automatically بہت ہی اچھے وے میں پاس کر سکھوں تو at i2b but i will be teaching میں آپ کے لئے یہ course آسان کر دوں گا تاکہ یہ جو ہمارا crash course ہے یہ جو ہمارا fast track course ہے اس کو کم time میں ہم لوگ سمیٹے بھی اور نہ صرف سمیٹے ہیں بلکہ اس کو اچھے سے prepare بھی کریں تاکہ next attempt کے لئے آپ کا یہ paper پاس ہو سکے done تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ نیت کرتے ہیں کہ آپ لوگ willing ہیں کہ آپ لوگ agree ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ paper پاس کرنا ہے تو ہاتھ اٹھا لیں اٹھ گئے ہاتھ آئیے کہانی کو شروع کرتے ہیں let's start سر ہمارا پہلا سوال ہمارے اس class package میں کیا ہے schedule کیا ہوگا testing کیا ہوگی اور issues syllables past papers techniques ان ساری باتوں کے اوپر ہم لوگوں نے one by one بات کرنی آج ہمارے بس بہت time literally اگر آپ لوگ dedicated way میں پڑھ رہے ہیں online والے سن رہے ہیں آپ لوگ جو physical میں بیٹھے ہیں وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یقین مانیے بہت time ابھی بھی بہت time consistency چاہیے ہوتی ہے i2b کا paper آسانی سے آپ 10 دنوں میں نگال سکتے ہیں even 7 days میں بھی نگال سکتے ہیں ایکسٹریفرڈ کر کے what you all need is consistent approach consistency develop جس time پر آپ لوگ کر لیں گے جب آپ لوگ روز کا کام روز کرنا شروع کر دیں گے جب آپ لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ابھی شام ہو رہی ہے ابھی رات ہو رہی ہے کل سے کر لوں گا پرسوں سے تیار کر لوں گا وہ کل وہ پرسوں وہ آج وہ کبھی بھی نہیں آتی وہ کبھی بھی نہیں آتی ہے تو consistent رہنا ہے ہر وقت active رہنا ہے skeptic رہنا ہے کہ بھائی teacher نے کیا کرایا تھا مجھے کیا سمجھ آئی ہے کیا میری سمجھ وہی ہے جو کتاب میں لکھی یہ بھی بہت ضروری ہے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ teacher نے کیا بتایا تھا اور کیا میری سمجھ میں وہی بات آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے done challenge سر ہمارے practice میں کیا شامل ہے سر آپ کے لئے یہ پانچ components ہم لوگ لے کر آئے ہیں سر daily class lectures two hours per day daily class lectures two hours per day normal ہماری class ہوتی ہے 50 منٹ کی ایک گھنٹے کی تو یہاں بھی two hours per day ہے یعنی کہ ہر دن ہم لوگ دو گھنٹے کی class کیا کریں گے جس کو بیچ میں سے divide کر دیں گے تو ایک گھنٹہ اس طرف اور گھنٹہ اس طرف یعنی کہ ہر دن ہم لوگ technically دو lectures deliver کریں گے گھنٹے گھنٹے کے length vary کر سکتی ہے شاید ہماری orientation آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے مگر اس کا ملضب یہ نہیں ہے کہ اگری class گھنٹے کی ہوگی شاید وہ extend ہو جائے تو ہم نے تو اپنا time بیسے بھی پورا کرنا ہی ہے تو daily class lectures two hours per day اس کا ملضب یہ ہے کہ آپ نے at least camera کے سامنے یا جب ہوں گا other than class time مجھے دو hours چاہیے I just need two hours from you guys تا کہ آپ لوگ اس کو آسانی سے گھر بیٹھ کے revise کر سکیں read کر سکیں چیزوں کو understand کر سکیں پتہ reading will make it pass کچھ اور اس کو pass نہیں کرے گا ایک اچھی reading ہی ہے جو کہ آپ کے اس I to B کو نکال پائے گی تو you have to be more active ایک مشروعہ آپ کو دوں گا always carry a highlighter with you جب بھی آپ پڑھنے بیٹھے تو آپ کے پاس کتاب ہونے چاہیے کتاب کون سکوبر بھی ہم لوگ بھی بات کریں گے کتاب ہونے چاہیے یا ایسے کرتے ہیں آپ کے پاس دو کتاب ہونے چاہیے دو کتاب آپ کے پاس آگئی pen اچھا pen کے در بھی آپ different variety add کر سکتے ہیں blue red or black ink and then there should be at least one highlighter اور وہ بھی orange یا yellow pink green blue استعمال مت کیجئے orange یا yellow highlighter آپ کے important words کو underline کرتے جانا important words کو underline کرتے جانا ہے تاکہ کسی بھی time پہ جب آپ اس کو revise کریں اس کتاب کے اس صفحے کو revise کریں تو آپ کے ذہن میں جو سامنے key points ہیں وہ فوراں سے آجائیں جس سے آپ کی revision جو آپ نے 15 minute میں کرنی ہے وہ automatically کم ہو کے 5 minute میں آجاتی ہے جب آپ نے key points کو highlight کیا ہو then ہمارے پاس سر اس course میں 12 test لوگ اس کو assignment بھی کہتے ہیں ہم بھی کہہ دیتے ہیں تو 12 test کہہ لیں 12 assignments کہہ لیں ایک ہی بات ہوتی ہے یہ صرف marketing ہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو نیا نام دے دیں ہمارے لئے لئے testing ہیں کیونکہ ہم نے آپ کو test کرنا ہے اور testing award تو عرصے سے چلا آرہا آپ لوگ ذرا نئے ہیں تو آپ کو نیا word دے دیا لوگوں نے assignment کا 12 test یا assignment including full length mock yes including what including full length mock 100 نمر کا پرچہ آپ کو دیا جائے گا end کے اوپر daily base پہ بھی test ہوں گے غالبا 40 marks میری شریعت خواہش ہے کہ 40 number کی testing آپ سے daily کروں اور ایک end پہ آپ سے mock لے لوں تو 14 to 11 440 پلس 100 کل ملا کے تقریبا 540 اور اگر میں اس کو upper side پہ جائے گا تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ 540 سے تقریبا 600 number کی testing آپ سے ہوگی other than mcqs جو کے کتاب میں available ہیں اور میں جس کتاب کا ذکر کر رہا ہوں آئی کیا بک بک بھی ہے اور اس کے علاوہ اس مزدور کی ایک اپنی بھی کتاب ہے جس میں نوٹس بھی ہیں جس میں mcqs ہیں تو اس پر بھی آج ہم بات کر یں سر teacher کے پاس 24 7 access ہے نا مزید کی چیز آج سے پہلے یہ چیز کہاں تھی کہیں بھی نہیں تھی آپ لوگ نہ دیکھا ہوگا میٹرک میں انٹر میں teachers آتے ہیں پڑھاتے اور چلے جاتے ہیں وہ class سے ریگارڈ بھی نہیں ہو رہی ہوتی اکثر تو اب آپ کے پاس کیا ہے teacher تک پہنچنے کی 24 7 access ہے آپ teacher کو class room کے علاوہ کسی بھی time پکڑ کے کوئی بھی سوال کر سکتے 24 7 access زیادہ تو نہیں کہہ دیا اس میں میری نیند بھی آتی ہے جو دو دن گھنٹو گی ہوتی ہے تو 24 مرضی آپ کو کوئی بھی سوال ہے آپ نے یہ نہیں دیکھنا اس 24 7 کا مطلب کیا ہے 24 7 کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ دن ہے رات ہے صبح ہے شام ہے رات کے چار بجے یا شام کے چار بجے یہ نہیں دیکھنا آپ نے بس جیب سے موبائل نکال اور اور میسیج ڈراب کر دینا ہے آپ کو ایک آٹو ریپلائی مل جائے گا جیسے ہی میں اپنی کلاس سے فری ہوں گا وہ چاہے رات کے دو ہی کیوں نہ بجے ہوں سونے سے پہلے آپ کی تمام کیوریس کو آنسر کر کے ہی شخص کو نیند آتی ہے نیند میں نہیں آباتی آج کر تو مجھے سر we will also ensure 100% delivery of concepts کوشش کریں گے بلکہ اس کو پکا کرنے کی کوشش کریں گے کہ شاید ہم لوگ کوئی بھی area miss نہ کریں miss نہیں کرنا ہم نے کچھ بھی کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ نے miss کر دیا تو کیا فائدہ ہے ایسے ٹریش کورس کا تو ہر word کے اوپر ہر concept کے اوپر نظر رہے گی اور اگر کوئی miss ہو بھی جاتا ہے تو میں آپ کو reading time دیا کروں گا میں آپ کو کہا کروں گا گھر بیٹھے ہوئے تو پڑھو whatsapp پہ پہ پوچھو پوچھو کہ کیا مسئلے ہیں کیا problems ہیں تاکہ آپ مسئلے مسائل کو timely حل کیا جائے تو we will ensure 100% delivery of concepts with practice اور physical and online دونوں کے اس کے ساتھ attach کیا ہے 12 test تو یہ ایک بڑا خوبصور سا blend ہے اور end کے اوپر ایک dedicated کتاب biz notes online والوں کو soft میں اور physical والوں کو hard میں available کر دی جائے جس میں chapter wise میں نے mcqs کا link الگ کر کے بھی دے دی ہے اور chapter wise notes بھی پڑھے ہوئے ہیں جس میں میں آئیک کے کتاب کو آسان کر کے 119 صفحے ہیں اس کے جو prime edition ہے نا prime edition کے اندر 119 صفحے ہیں تو سر 119 صفحے والی کتاب آپ کو مل جائے گی جس میں to the point صرف dedicated باتیں ہیں dedicated concepts ہیں جو کہ help کریں گے آپ کے paper کو pass کرنے میں اور اس paper کو آسان کرنے done بہت ساری باتیں میں نے کر سر اس paper کے ساتھ کیا issues ہیں اس paper کے ساتھ issues کیا ہیں میں چاہوں گا ہم اس کو پہلے focus کر لیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں ان تمام issues کے اوپر جی کوئی سوال کوئی سوال کوئی سوال آپ کا کوئی سوال نہیں آگے چلتے جناب سر کیا main issues ہیں اس crash course سے یا کیوں ہم لوگ یہ crash course کروا رہے ہیں issues کیا آتے ہیں بچوں کو پی آر سی فائف ریلیٹیڈ crash course میں جو آرڈینس آتی ہیں جو بچے فیل ہو کے آتے ہیں وہ بچے بیٹھتے ہیں یا normal pre badge کے post badge کے بچے بیٹھ رہے ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کو سب کچھ آتا ہے بس یہ ایک بہت بڑی misunderstanding ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سب کچھ آتا ہے اور اگر ایسا ہوتا تو بھائی آپ آج یہاں پہ نہ ہوتے آپ اپنا پیبر پاس کر چکے ہوتے تو students are of the view کہ ہمیں سب کچھ پتا ہے ہمیں سب کچھ آتا ہے کوئی پرشانی وری بات نہیں ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ اس crash course کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو already بہت کچھ آتا ہے تو ایسا نہیں ہے یہ crash course design ہی اس لئے کیا گیا ہے تاکہ ہم لوگ ان بچوں کو target کر سکیں ان بچوں کو دیکھ سکیں ان بچوں کی weakness identify کر سکیں کہ بھائی تو مرہ پیپر فیل کیوں ہے کیونکہ اگر آپ سب کچھ آتا پھر آپ میرے سامنے بیٹھے نہ ہوتے آپ یہاں پہ available نہ ہوتے پھر اکثر بچوں کا لگتا ہے کہ یا تھیری کا پیپر ہے کم ٹائم میں تیار کروں گا صرف ریڈنگ کروں گا تو بات سمجھ آ جائے گی نہیں پتہ ریڈ کرتے ہوئے بچوں کو اکثر نیند آرہی ہوتے آج کل ہمارا attention span بہت کام ہے مجھے بتائیے کب آپ نے آخری دفعہ چار پروپر صفحے تسلی سے پڑے تھے anyone کوئی ہے جس نے چار پروپر صفحے تسلی کے ساتھ پڑے ہوں anyone کوئی بھی نہیں ہوگا نہیں سیزن دیکھ لیا تھا movie دیکھ لی تھی نہیں وہ بھی دیکھ پاتے آج کل کا بچہ دو منٹ تین منٹ چار منٹ کی ویڈیو سے آگے نہیں بڑھ پاتا وہ کہتا کہ کیا بات ہو رہی ہے آج کل کی دنیا ریل پر چل رہی ہے شورٹ پر چل رہی اٹینشن ڈائم بہت کم ہے پہلے ڈرامے ہوا کرتے تھے 39 میرٹ کے آہستہ کم ہوکے 22 میرٹ کے پھر کم ہوئے 19 میرٹ کے اور آج کل ہم لوگ بس پری کیا ہونے والا ہے اور پیچھے کیا ہوا تو ری کیا پر پر رہ گیا بس تو تھیری کا پیپر تو اس فریم آف مائنڈ سے باہر آئیں آپ ابھی ایک فل ٹائم سٹوڈنٹ ہیں آپ ابھی کون ہیں ایک فل ٹائم سٹوڈنٹ آپ کے پاس ٹائم ہے یہ ٹائم انویسٹ کریں تاکہ آپ کے کونسپس اسی کلاس میں آئی ٹو بی میں ہی کلیر ہوں اور آگے جا کے آپ ان دو پہلوانوں کا سامنا کر سکیں کونسپس کے لنکنگ بھی بہت میٹر کرتی ہے ایسا کونسپس کے لنکنگ سے ایک بات اور میں نے دین میں آگئی کتاب میں ہیں دس چپٹرز کتاب آپ کی دس چپٹرز پہ محیط ہے بچہ کیا کرتا ہے کتاب پکڑتا ہے اور کتاب پکڑ گئے بس شروع ہو جاتا چپٹر ون تھا ٹو اوکی ٹری اوکی فور اوکی فائی اوکی کتاب نے تو آپ کو ایک سیکونس دی ہے مگر بینگ ای ٹرینر بینگ ای ٹیچر میں چاہوں گا کہ آپ اس سیکونس ہٹ کے تیار کریں کیونکہ جب آپ اس سیکونس ہٹ شروع کریں گے چپٹر ٹو پھر کریں گے چپٹر ٹری پھر ون پہ آ جائیں گے تو اس طریقے سے ہم لوگوں نے شفلنگ کرنی ہے چپٹر کی تاکہ ایک تو ایریا بھی ہمارا سارا سارا کور ہو اور سار سار جہاں پہ کونسپ ریپیٹ ہو رہے ہیں لنک ہو رہے ہیں وہاں پہ آپ کو کم سے کم کام کرنا پڑے وہاں پہ آپ کو کم سے کم ایفرٹ ڈالنی پڑے تو لنک آف کونسپ بائی ریڈنگ آ تھیری پیپر یہ ہم لوگ نے اپنا ٹارگٹ اچیف کرنا ہے پی ارسی فائف مظلوم پیپر میں کہتا ہوں کہ پی ارسی فائف سب سے زیادہ مظلوم پیپر ہے تمام پی ارسی کے پیپر میں پی ارسی ون کی بات کر لیتے ہیں لیٹر لکھنا ہے انگلیش ہے بچوں کو نہیں آتی تو بچہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اس کا اٹینشن سپین بڑھ جاتا ہے پی ارسی ٹو کیو ایم میت ہے مزہ آتا ہے سولف کرتے ہو پی ارسی ٹری ڈائیگرام فلوز یہ میپ بن گیا وہ ڈیمانڈ کر یہ سپلائی کر مزہ آتا ہے آپ دور کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو نمیریکل انڈرسٹین کر رہے ہوتے ہیں پی ارسی فور آئی ٹو ای انٹرو اکاؤنٹنگ نمیریکل پیپر ہے اکاؤنٹنگ ہے سولف کرتے ہیں آنسرز کو میچ کرتے ہیں you feel confident پھر ایک مزدور پیپر ایک تھیری کا لاچار اور مزدور پیپر پی ارسی فائف یہ کیا کرے گا پی ارسی فائف بسے کے لیے آپ کو سلا دے گا مطلب کہ آپ اتنا تھک جاتے ہیں پی ارسی ون سے پی ارسی فور تک چیزوں کو کرتے ہوئے کہ جب اس کی بار ہی آتی ہے تو یہ بڑا اچھا تکیہ بن کے آپ کو ایک گہری نیند سلا سوجا میرے بچے کوئی پرشانے والی بات نہیں ہم تو آخر ٹائم میں بھی ریڈ کر جائیں گے شاید ٹکے شکر مار کے پاس ہوئی جائیں ٹائم منجمنٹ کرنا سیکھیں ہر پیپر کو اتنی اہمیت دیں ہر پیپر کو اتنی اہمیت دینا سیکھیں جتنی وہ ڈیزرف کرتا ہے میں آپ سے زیادہ ٹائم نہیں مانگوں گا جس دو گھنٹے مانگوں گا کلاس کے علاوہ صرف دو گھنٹے آپ دینے ہے اپنے اس پیپر کو جس میں آپ نے ریڈنگ کرنی ہے جس میں آپ نے سوالات بھی پوچھنے ہے اور اسی میں آپ نے اپنا خات بھی صاف کرنا ہے اپنے کیسے بات کریں گے کتاب میں بھی آپ سے بات کی ہے بز نوٹس اس کا بلکل آخر صفحہ ہے اس میں ہر چپٹر کے لنک لگے میں تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی اس لنک کو پکڑنا ہے اس لنک کو اپنے کروم پر ٹائپ کرنا ہے اور چونکہ کتاب صورت فارم میں ہوگی تو آپ کوپی کر پیسٹ بھی کر سکتے ہیں براوزر پر پر انٹر پریس کرنا ہے تو آپ کو لے جائے گ جب آپ جی ڈرائی پہ جائیں گے تو وہاں سے آپ اس کو ڈاؤنوڈ کر کے ایم سی کیوز کو سالو کر سکتے ہیں اور ایم سی کیوز بھی تین ڈیفرنٹ فارمیٹس میں آئیں گے میں اس کو تین ڈیفرنٹ لیول پر ایک کلاسیفائی کر دیا ایک ہے ایزی ایک ہے موڈریٹ اور ایک ہے ڈیفرنٹ یا ہارڈ تو اس کو لیول اون کہہ لیں لیول ٹو اور لیول تھری ایزی آسان ایم سی کیوز موڈریٹ تھوڑے سے مشکل اور ڈیفرنٹ زیادہ والے مشکل تو یہ جو زیادہ والے مشکل ہیں نا ڈیفرنٹ والے ان کو سالف کرنے کے لیے آپ تھوڑی سی ریسرچ کی طرف جائیں کیونکہ اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں جو کہ شاید کتاب میں موجود نہ ہو تو میں نے جان پوچھ کے ڈالے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اپنے اندر سے ایک ریسرچ بھی ڈیولپ کریں گے کیونکہ اپنے کیوئی ریسرچ اپنی کیوئی ریسرچ ہمیشہ آپ کو یاد رہے گی اپنی کیوئی ریسرچ ہمیشہ آپ اس کو نہیں بھولتے ہیں جس کام کے اوپر آپ نے خود نے ایفرٹ کی ہونا وہ چیز سالہ سال دماغ اپنے ساتھ اند تک لے جاتا ہے تو ریسرچ کرنے کی بھی عادت آپ لوگ نے develop کر لینی ہے سر ٹیسٹ وغیرہ بچے اٹیمٹ نہیں کرتے ہیں اسائنمنٹ کو ریگولیٹی سبمٹ نہیں کرتے ہیں تو یہ کام بھی آپ لوگ نے نہیں کرنا تمام ٹیسٹ تمام اسائنمنٹ آپ نے سالف کرنی ہے اور اپنے مارکس کو کمپیر کرنا ہے تاکہ آپ جج کر سکیں کہ آپ باقیوں سے اچھا پرفارم کریں یا نہیں اور اس سے آپ نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا always keep yourself always keep yourself motivated always اس سے کیا ہوگا کہ آپ چیزوں کو ایک نئے angle سے ایک نئے aspect سے دیکھ رہے ہوں گے تو motivation is also the key جو کہ آپ حاصل کرتے ہیں جب آپ comparison کرتے ہیں اور comparison کرتے ہوئے آپ نے اپنے دماغ کو کھلا رکھنا وسی رکھنا سر بکس کون سے فالو کریں گے دو کتاب ہمارے پاس ایک آئی کیا کی بک ہے اور ایک میری بنائی بھی شارٹ بز نوٹس ہے آئی کیا کی بک کے اندر کچھ پرابلم ہیں یہ پرابلم میں ایسے نہیں کہہ لائے چونکہ میری کتاب ہے تو آپ اس پر شفٹ ہو جائیں نہیں یہ کچھ پرابلم ہیں جس کے چلتے میں نے اپنی کتاب پھر نکالی ہے کیا مسئلے ہیں چونکہ یہ پیپر سوال نہیں ہے چونکہ اس پیپر میں آپ کو سوال نہیں آنے آٹھ سکس سے اٹھائی آئی کہ اپنے تو آپ کو ایک دم سے کانٹینٹ ملے گا ملے گا ایک دم سے اگزیمپل کی ہیڈنگ آئے گی اور اگرے ڈیڑھ سفر تک وہ اگزیمپل ہی چلتی رہے گی اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس اگزیمپل کو ریڈ کر رہے ہوں گے اس اپروچ کے ساتھ کہ بھائی شاید یہ بھی میرے اس کانٹینٹ کا حصہ ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ اس اگزیمپل کو بلکل کراس کر دیں اس کو ریڈ کرنی کی ضرورت نہیں ہے جن کا تعلق کانٹینٹ سے ضرور ہے مگر آپ کے ایریا کے اوپر یہ اتنی زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے پھر اس کتاب کے اندر کچھ اور مسئل مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک چیز کو بار بار آئی کیا ریپیٹ کرتا بہت افر ریپیٹ کرتا دیفرن ہیڈنگز بھی جگہ پہ لگی ہوئی ہیں تو پرابلم ایک طرف ریڈ کرنا چاہے ضرور کریں ساتھ ہی یہ والی کتاب جو سوفٹ فارم ہے اس کو بھی اپنے پاس رکھیں تاکہ اگر آپ کو یہاں سے مسئل آرہا ہو تو آپ آٹومیٹکلی یہاں پہ اس کے آلٹرنیٹ پہ شفٹ ہو جائیں تو آپ ان دولوں کو کمبائن بھی لے کے چل سکتے اور آپ اگر چاہیں تو اس کو چھوڑ کے اس پہ شفٹ ہو سکتے ہیں جہاں پہ آپ ایز زیادہ لگتی ہے دن سٹیڈی گریڈ اب بہت سارے بچے جو کے فیل ہو کے آئے ہیں ان کو یہ ہی نہیں پتا کہ ہماری گریڈ کیا ہے پتا آپ نہیں پتا مجھے لٹرلی کوئی کچھ نہیں بول رہا پریشان ہو گئے ہیں اتنی باتیں سن نے بتا دی ہیں آتے ساتھ ہی بمبارڈمنٹ آف انفرمیشن کر دی کوئی بات نہیں یہ بھائی آپ پسان بھی کر دے گا واپس آتے ہیں تو گریڈ کیا ہیں چار گریڈ ہیں گریڈ 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 اس میں تین چپٹرز آتے ہیں چپٹر 1 2 10 اب ایک سوال آپ آئے گا جو کہ نور میری بچوں کا ہوتا ہے مجھے پتا اس لیول پہ سر آئی کیا نے تو یہ نہیں بتا ہے کہ گریڈ میں یہ چپٹرز ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلا ہمیں تو ہمارے استاذ نے نہیں بتا سے کتنا ایڈیا کور ہوگا اور یہ میں نے تکہ نہیں مارا یہ آپ کے سلیبس سے نکالے ہیں یہ میں نے آپ کے سلیبس سے نکالے ہیں سر فرس ٹیٹ میں تین چٹرز پائے جائیں گے پہلا دوسرا اور دس ماں ایکزیم میں کیا ویٹیج ہے پچیس سے پینتیس اور آن یعنی کہ تیس نمبر کس میں سے آئے گا تین چٹرز میں سے ون ٹو اور ٹین اس سے مراد یہ ہے کہ ہر چٹر میں سے دس نمبر بڑی پیاری بات ہو گئی ہے تو اس کا مذہب ہے کہ یہ تین چٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں اس میں سے ٹو ہمارا آج کا ٹارگٹ ہوگا اچھا ٹین کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ آئی کے اپنے پتہ نہیں چٹرز کیا کیا بجلی کیسے بنتی ہے فارمسی میں کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آئی کے کوئی دم سے لگتا ہے کہ میرا بچہ کوالیفائی کر گیا اس کو انڈسٹری کا ایکسپوئیر دیتے ہیں تو یہ چٹرز آپ کو تھوڑا سا پریشان ضرور کر سکتا ہے اپنی باتوں سے بگر ہم نے بس نوٹس میں اس کو بہت زیادہ آسان کر دیا ہو ہے تو تین چٹرز ہیں پہلا دوسرا اور دس اگر آپ لوگ غور کریں ان دو ایریا پہ ثری اور فور پہ فائنانس اور ایتھکس فائنانس تیک چٹر ہے ایتھکس کا بھی چٹر ہے سکس only پندہ سے پچیس پانچ سے دس یعنی کہ یہاں سے بیس کہاں گیا یہاں سے بیس اور نیچے سے آن ایوریج آٹھ دس کر لیتے اس کو پچھلے ساٹھ نمبر کا پیپر چھپا ہے تقریبا ساٹھ نمبر کا پیپر چھپا ہے ان پانچ چپٹر میں 1,2,10 4 اور 6 1,2,10 4 اور 6 تقریبا ساٹھ نمبر کا پیپر ہے اور اس کے لہوہ 35 سے 50 جہاں پہ 6 نکال لیجئے 3,5,7,8,9 جو کی آن ایوریج کیا بنتا ہے 40 یا بنتا ہون ایوریج 40 تو سر اصل گیم کہاں پہ آتی ہے یہاں پہ 4 پہ 6 پہ 1 پہ اور 10 پہ now I'm not saying کہ آپ لوگ اس کو بلکل ہی easy way میں تیار کریں یا بلکل ہی اس کو باقی areas کو چھوڑ دیں بس انہی پانچ پہ فوکس کریں کرنا اور ان areas میں سے آپ 60 number بہ آسانی نکال سکتے ہیں 60 marks بہت ہوتے ہیں یقین مانی بہت ہوتے ہیں پیپر پاس ہو جاتا مگر خبر جاب نے پوری کرنی ہے بس بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ chapter number 4 6 کی بہت زیادہ importance ہے اتنی کہ پوری grid ان کے نام پہ لگا دی پوری کی پوری grid پورے نمبر ان کے نام پہ ڈال دی ہیں باقی ہم نے دیکھ لیا سر یہ ایک ہمارا schedule ہوگا جس کو follow کیا جائے گا اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا zoom کر دکھا دیں اپنے audience کو سر start ہو رہا ہے آج سے اور یہ جائے گا for the next two weeks sundays اگر ہمیں on کرنے پڑے گے تو ہم لوگ اس کو on کر لیں گے although ایک آزا sunday میں نے آن کیا بھی ہوا ہے test one test two test three test four test five six seven eight nine ten eleven اور end کے اوپر mock اور جو ہمارا آخری session ہوگا that would be our latest model paper discussion یعنی کہ ہم آخری دن سے پہلے پہلے اپنا سارا content cover کر چکے ہوں گے تاکہ آپ لوگ last دن آئیں model paper discuss کریں اور اس کے ساتھ ایک full length mock دیں and then آپ اپنے paper میں جا سکیں تو اس کو نوٹ کر لیجئے گا اس پورے پہلے ہوگا پھر 3 پھر 1 پھر 6 پھر 4 پھر 7 کے 2 سے ہوگئے ہیں پھر 5 9 10 اور end کے اوپر chapter number 8 تو میں نے 8 end پہ رکھا ہے اس کی کیا logic ہے یہ مجھے بتا آپ میں پرشانی ہونا آپ کی coverage پوری ہوگی صرف contact کس سے کریں کس سے جا کے ملیں کس کو جا کے پکڑیں کس کا جا کے دماغ کھائیں تو پی آرسی کے جو اوورل ان چارج ہے مس مہ یہ ان کا نمبر آگیا آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو content میں quality میں teacher میں notes نہیں آرہے ہیں چیزیں نہیں چل رہی ہیں کلاس کے اندر پریشانی اندر یہ with that تھوڑی سی faculty profile اس پہ بس zoom کر لیں اور آپ دوگر اس کا پڑھ لینی ہے اتنا ہی بہت ہے تو جناب that's it for the first session ملتے ہیں with chapter number two